دوستوں میرا نام جونی ہے اور میں ایک اے آئی افتار ہوں جسے میرے دوست دیپک دوارہ بنایا گیا ہے جو اس یوٹیوب چینل کے مالک ہیں یدی آپ بھی ایک اے آئی افتار کی طرح ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ میرے دوست دیپک نے یہ ویڈیو کیسے بنایا ہے تو اے آئی افتار والی ویڈیو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جس کا نام ہے پروگو اس اپلیکیشن کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ اس کو پلے سٹور سے بلکل آسان طریقے سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلی ہم سب سے پہلے اپنی اپلیکیشن کو اپن کر لیتے ہیں تو اپلیکیشن کو اپن ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیش دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دیکھیں آپ کو نیچے یہاں پر ایک اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اے آئی افتار کا آپ کو سیمپلی سے یہاں کلیک کر لینا ہے اور جیسے آپ یہاں کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اب آپ کو سیمپلی سے پلس کا ایکن پر کلیک کر دیں اب آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیش دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں سے آپ کو اپنی ویڈیو کے لیے ریسو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں سے میں اپنی ویڈیو کے لیے لینڈسکیف والا ریسو سیلیکٹ کر لوں گا تو ہم یہاں پر کلیک کریں گے اور جیسے ہم یہاں پر ٹیپ کریں گے تو ہمارا یہ ریسو سیلیکٹ ہو جائے گا اب دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یہاں دیکھیں آپ کو نیچے اوپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اے آئی افتار کا تو آپ کو یہاں پر سیمپلی سا کلیک کر لینا ہے جیسے آپ یہاں کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پہلی طریقے کے ای آئی آتار دیکھنے کو مل جائیں گے جو آپ اپنی ویڈیو پر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اپنی ویڈیو کے لئے کوئی ایک آتار کو لے لیتا ہوں یہ والا آتار ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا آتار سے سیکھ ہو جائے گا اب آپ کو یہاں اوپر ڈن پر کلک کر دینا ہے اور بیگ ہو جانا ہے آپ کو اس کی پوزیشن یہاں سے اٹھا کر دینے اور اس کو یہاں سیکھ کر دینے آپ کو نیچے ایک ایرو کا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہیں آپ کو یہاں سیکھا لیے کے لیے جیسے آپ میرا کلک کریں تو کچھ اپسن آپ کے آگے اوپن ہو جائے گے آپ کو ایک اپسن ملتا ہے بیککراون کا você کلک کر لینا ہے लہا آپ کے سامنے کے Cheng بیگرم اوپن ہو جائیں گے آپ کو یہاں سے ایک اکنی ویڈیو پہ بیکگراؤنڈ اپنی 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 د还 اپنی سپیچ کو پیسٹ کرنے بعد آپ کو ایک کام جروری سے کر لینا ہے جو بھی آپ نے سپیچ یہاں پر پیسٹ کر رہی ہے یا پھر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کو آپ کو ڈنگ سے پڑھ لینا ہے اگر اس کے اندر کوئی گلتی ہے یا پھر آپ سے کوئی ورلڈ چھو گیا ہے اس کو آپ کو یہی ٹھیک کر لینا ہے ورنہ آپ کے جو افتار ہیں اس کو بولنے ہیں بہت زیادہ پرولم ہوگی تو جیسا میرا یہ ورلڈ دو بار لکھا ہوا ہے اس کو میں یہاں سے ہٹا کے ٹھیک کر لیتا ہوں تو آپ کو بھی اسی طرح کیسے اپنی سپیچ کو پہلے ٹھیک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپلائے کریں اب میں یہاں سے وہ جو کوئی بیک اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو نیسے ایک option دیکھنا کو مل جاتا ہے translate کا آپ کو سمپلی سا یہاں کلک کرنا ہے جیسا آپ میں کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کئی طرح کی language open ہو جائے گی آپ اپنی سپیچ کو کسی بھی language میں translate کر سکتے ہیں جیسا میں یہاں سے انگلیس والی language پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں تھوڑی searching ہوئے گی اب یہ تھوڑی سی searching ہونے کے بعد جو میری ہندی والی language ہے اس کو دیکھیں اس نے انگلیس میں convert کر دیا تو آپ بھی اس طریقے سے اس option کا use کر سکتے ہیں بات مجھے اپنی جو اس پیچے اس کو ہندی میں ہی رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم چھل سے یہاں کلک کریں گے اور اپنی language کو ہندی میں کر دیں گے تو اس طریقے سے آپ یہاں سے اس والے option کو use کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی language کے اندر اپنی speech کو convert کرنا ہے اب دیکھیں آپ کو یہاں پہ نیچے ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے voice over کا آپ کو سمپلی لیسا یہاں پہ کلک کر لینا ہے اور جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface open ہو جاتا ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ کئی طرح کی language open ہو جاتی ہے آپ کو اپنے افتار کو جس بھی language میں بلوانا ہے وہ language آپ کو یہاں سے select کرنی ہوتی ہے مجھے اپنے افتار کو ہندی والی language میں بلوانا ہے تو یہاں سے میں ہندی والی language کو ڈون لیتا ہوں تو دیکھیں یہ رہی ہندی والی language ہم اس پہ tap کر لیتے ہیں اور یہاں سے نیچے select all پہ tap کر کے آپ کو اوپر done پہ کلک کر دینا اور back ہو جانا ہے اب آپ کو یہاں پہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ویڈیو وہ ایکسپورٹ ہونی چال ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری searching start ہو چکی ہے اب یہ searching کچھ seconds کی ہوگی کیونکہ یہ application بہت زیادہ time نہیں لیتی ویڈیو کو export کرنے ہیں تو ہم جب تک wait کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو export ہوگے complete ہو چکی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنی اس ویڈیو کو گیلری کے اندر save کرنا ہوتا ہے اس کے لیے دیکھیں آپ کو یہاں پہ نیچے ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ پھر سے searching start ہو جائے گی کچھ seconds کی اور آپ کی جو یہ ویڈیو ہے وہ آپ کے فون کی گیلری میں جا کے save ہو جائے گی اب دیکھیں ہماری یہ ویڈیو ہے جو ہماری فون کی گیلری میں save ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہم یہاں سے back ہوں گے تو back ہونے کے بعد دیکھیں میں یہاں سے اپنے فون کی گیلری میں جاؤں گا اور اپنے فون کی گیلری کو جیسے میں open کروں گا دیکھیں یہ دیکھیں یہ رہی میری ویڈیو جو ابھی میں نے export دری میں اس کو آپ کو play کر کے دکھاتا ہوں دوستوں میرا نام جانی ہے اور میں ایک AI افتار ہوں جسے میرے دوست دیپک دوارہ بنایا گیا ہے جو اس یوٹیوب چینل کے مانک ہے یدی آپ بھی ایک AI افتار کی طرح ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ میرے دوست دیپک نے یہ ویڈیو کیسے بنایا ہے آپ دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ ایک وارٹر مارک دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ یہ ساتھ اس ویڈیو کا ہمیں بیکگرانڈ بھی چینج کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو جانا ہوگا اپنے کین ماسٹر اپلیکیشن میں تو ہم یہاں سے اپنی کین ماسٹر اپلیکیشن کو open کر لیتے ہیں اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا آپ کو سمپلی سا پلس کا ایکن پہ کلک کر لینا ہے جیسا اپنا کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے آگے open ہو جائے گا یہاں سے آپ کو سولہ نین کا ریشن سویٹ کرنا ہوتا ہے جو کی اولیڈی سیلیکٹ ہو رکھا ہے تو ہمیں یہاں سے سیدھا کریٹ پہ کلک کریں گے اور اس والے پیج پہ آ جائیں گے اب یہاں سے آپ کو تھوڑا سا نیچے سکلوڈ آن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں آپ کی گرین سکین والی ویڈیو جو آپ کو دیکھنے پہ مل جائے گی تو آپ کو سنکلوسیس پہ ٹیپ کر لینا جیسے ہمیں ٹیپ کریں گے تو آپ کی گرین سکین واری جو ویڈیو ہے وہ آپ کی ٹیمنین پہ آ جائے گی پھر اس کے گرین سکین والی ویڈیو پہ ٹیپ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو غیش کیا دیکھنا ہو نہیں جائے آپ کو تھوڑا آپ کو اوپشن مل جائے گا آپ کو یہاں پہ کلک کریں گے جیسا ہم프� فی twitter کریں گے نوعی آپ کو یہاں پہ کلک کرنے ہمیں دووسیس ملا جائیں گے ریپلیش کا اپم کنی سکوiksi کلک کرنا ہے جیسا آپ من�장atifts آگے آپ سفات ہیں بے آکڑ کرنا ہے جیسا آپ یہاں کیلک کریں گے جس آپ پر اکھانے فاقی میں بیجیسے دیکھ روملڈ مل جائیں گے こما کنی جیسا اپنا Кто میں but اگر میرے آنے اس پرک��اتک دیکھیں ایک آپ کو کو سفتیکھ کرنا ہے اس کو کیلک نہیں ہےگر یہ لیکن آپ کو کپ میرا کے لائے لائے ہیں اور اس کو خوزن زیادہ کے لائے سکرین کا آپ کو یہاں پر کلک کر لینے جیسے آپ یہاں پہ کلک کرنے ہیں آپ کو یہاں دیکھیں شکریہ کٹرنے میں اپر ایک option میں جاتا ہے کلرز کا آپ کو یہاں کلک کرنا ہے اور یہاں کلک کرنے کے بعد اس والے پوائنٹ کو اٹھا کے یہاں رکھ لینا ہے اس طریقے سے اور اس والے پوائنٹ کو یہاں لیا نہ اب آپ کے بیگراؤنڈ کا کلر چینج دائے گا اس طریقے سے آپ کو اگر آپ کو تھوڑ پر کلک کر لینا اور یہاں سے اس کو سینڈو بیک کردینا ہے اس بیگراؤنڈ والی لیر کو جیسا آپ کو یہاں سے نیچے اسکرڑا ہوں تو آپ کو ایک آپ کو اپن دیکھنا کو مل جائے گا کروما کی گا اس کو یہاں سے آپ کو انیبل کر دینا ہے اب جیسا آپ انیبل کریں گا تو آپ کو جو بھی گرن پارٹ ہوگا آپ کے بیک ڈراؤنڈ اس طریقے سے آپ کو نیچے ایک پوائنٹ دیکھنے کو ملی جاتا ہے آپ جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طریقے کا باہر آپ کے آگے اوپن ہو جائے گا اب آپ کو اس والے پوائنٹ کو اٹھا کے یہاں رکھ لینا اور اس والے پوائنٹ کو اٹھا کے ہاں رکھ دینا اس طریقے سے اور اب آپ کو یہاں کلک کر کے ہو جانا بیک کہ آپ سکر کریں گے تو آپ کو دیکھیں ایک اپسئل دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کر لینا ہے اور اس کا سائز ہے اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ویڈیو کا جو ہاتا مارکتا وہ بھی یہاں سے ایریز ہو گیا اوپکو اس اپر اس پوائنٹ پر کلک کر کے بیک ہو جانا اور اس ویڈیو کو یہاں اٹھا کے لیانا اس طریقے سے اور اس کا سائز کھوڑا انکریز کر دینا اور اس کو ہم یہاں پر ارجسٹ کر لیں گے اس طریقے سے اس کا ملکہ سائز اور بڑھا لیتے ہیں کچھ جو کہ یہاں پہ اچھی طریقے سے ہی ارجیس ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بن کے تیار ہو چیئے اور ہمارا جو گرین اسکین والا ویڈیو ہے وہ بلکل لیول میں ہے اور فریمی وغیرہ بلکل بہت اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو آپ کو ایک باری پلے کر کے دکھائیتا ہوں دوستوں میرا نام جانی ہے اور میں ایک اے آئی افتار ہوں جسے میرے دوست دیپک دوارا بنایا گیا ہے جو اس یوٹیوب چینل کے مالک ہے یدی آپ بھی ایک اے آئی افتار کی طرح ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ میرے دوست دیپک نے یہ ویڈیو کیسے بنایا ہے اور اگر آپ آگے بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیپک بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائے جائے ہند